بسم اللہ الرحمن الرحیم ویگن اس کچھے راستے پر ہچکولک کھاتی ہوئی کھیتوں کے درمیان چلتی ہوئی کافی دور درختوں کے ایک وسیع جھون کے اندر داخل ہو گئی یہ درختوں کا ایک وسیع وریز سلسلہ تھا سارے درخت بقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت لگائے گئے تھے اور یہ سارے درخت امارتی لکڑی والے تھے اس زخیرے کے این درمیان میں ایک حویلی نمہ امارت موجود تھی جو رکبے کے لحاظ سے خاصی وسیع تھی لیکن تھی یک منزلہ اس کا لکڑی کا بڑا ایسا فاٹک بند تھا ڈگلس نے اسٹیشن ویگن کو فاٹک کے سامنے روک دیا اور پھر مخصوص انداز میں ہورن بجایا چند لمحہ بعد فاٹک کھل گیا فاٹک کھلنے والا ایک مقامی نوجوان تھا جس کے جسم پر دہاتی لباس تھا ڈگلس اسٹیشن ویگن اندر لے گیا اندر داخل ہوتے ہی جولیا سمیت سارے ساتھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ امارت کے وسیع کھلے حصے میں چار بڑے بڑے ہیلیکوپٹر موجود تھے چاروں ہ ہیلیکوپٹروں پر ایسے نشانات موجود تھے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ جی ٹی اے کے ذاتی ہیلیکوپٹر ہوں یہ ہیلیکوپٹر کیا کمپنی کی ملکیت ہیں جولیا نے اسٹیشن ویگن سے نیچے اترتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا جی ہاں بینال اقوامی سروے ڈپارٹمنٹ نے تین سال قبل کرانس کے پہاڑی علاقے کا سروے کیا تھا جب سروے کا کام ختم ہو گیا تو انہوں نے یہ ہیلیکوپٹر فروغ کر دیئے اور ہمارے چیف نے انہ خرید لیا یہ کل چھے ہیلیکوپٹر تھے جس میں سے دو واقعی جی ٹی اے کے استعمال میں رہتے رہے ہیں جبکہ یہ چار یہاں موجود ہیں انہیں امرجنسی میں استعمال کیا جاتا ہے ڈگلس نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور جولیا نے سر ہلا دیا ڈگلس انہیں لے کر عمارت کے اندر پہنچا یہ ایک بڑا کمرہ تھا جس میں سوفے اور کرسیاں موجود تھیں آپ یہاں تشریف رکھیں میں آپ کے لئے ضروری سامان لے کر واپس آتا ہوں ڈگلس نے کہا اور پھر ج اس قطم اٹھاتا ہے کمرے سے باہر چلا گیا لیکن چند لامے بعد یہ اسی نوجوان کے ساتھ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا یہ کیرل ہے میری واپسی تک یہ آپ کی خدمت کرے گا یہاں ہر چیز موجود ہے خانے پینے کا وافر سامان حتیٰ کے نیچے تیخانے میں جدید ترین اسلحہ بھی موجود ہے آپ جو چاہیں لے سکتے ہیں کافی مل جائے گی اس بار سفدر نے کہا یا سر میں لے آیا ہوں کیرل نے کہا اور پھر وہ ڈگلس کے ساتھ ہی باہر چلا گیا ہیلیکوپٹر یہاں موجود ہونے سے ہمارے لیے واقعی سہولت ہو جائے گی ان سروے کرنے والے ہیلیکوپٹروں سے ہم دور نزدیک کا آسانی سے سروے کر سکتے ہیں خاور نے کہا ہاں ہم سیاہ ہیں ضروری تو نہیں کہ ہم لازمان کر رہی جائیں پھر جی ٹی اے کے ہیلیکوپٹر پر ہم جائیں گے سیاہت کرنے ٹاوج ایجنسی اس سے کیا ثابت کر سکے گی سفدر نے جواب دیا وہ وہاں ہماری کڑی نگرانی شروع کر دے گی اس طرح ہم کھل کر کام نہ کر سکیں گے وہاں کام امران کے پہنچنے کے بعد ہی شروع ہوگا اور جہاں امران ہو وہاں ہے نگرانیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو تنویر کے ہوت خود بہ خود بھیجتے چلے گئے اصل بات تو اس فیکٹری کو تلاش کرنا ہے ایک بار فیکٹری کا پتہ چل جائے تو پھر ہمیں اسے ٹارگٹ کرنا ہے اور ہمارا مشن مکمل ہو جائے گا صدیقی نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیا چینل اموباد کیریل ایک ٹری اٹھائے اندرداخل ہوا ٹری پر کافی کی نو پیالیاں موجود تھیں اس نے عدب سے ایک ایک ٹریالی سب کے ہاتھ میں دی اور ٹری لے کر واپس کمرے سے باہر چلا گیا وہ سب لطف لے کر کافی سپ کرنے لگے لیکن ابھی کافی ختم ہی ہوئی تھی کہ یک لخت باہر سے ایک دردناک انسانی چیخ سنائی دی اور وہ ابھی یہ آواز سن کر چونکے ہی تھے کہ یک لخت دس مشین گن سے مسلح اف افراد دوڑتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوئے خبردار اگر کسی نے حرکت کی ان میں سے ایک نے چیکتے ہوئے کہا جبکہ باقی افراد بجلی کسی تیزی سے کمرے کے چاروں طرف پھیل کر کھڑے ہو گئے البتہ ان کی مشین گنوں کا رخ جولیا اور اس کے ساتھیوں کی طرف ہی تھا اسی لمحے ایک لمبہ تڑنگا اور مضبوط جسم کا نجوان کمرے میں داخل ہوا اس کے ہاتھ میں سیلنسر لگا ریولور تھا اور چہرے پر تنزیہ مسکراہت کیا کیا مطلب کون ہو تم اور یہ س جولیا نے چیکتے ہوئے کہا میرا نام چارلز ہے اور میں ٹوج ایجنسی کے چیف کا نمبر ٹو ہوں تم سمجھ رہے تھے کہ ٹوج ایجنسی سے بھاگ کر تم بجھ جاؤ گے چارلز نے انتہائی تحقیرانہ لہجے میں کہا تمہیں کس ایمک نے ٹوج ایجنسی میں شامل کر دیا ہے ہم سیہ ہیں جہاں چاہیں جائیں تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے اس کی بات سنکا جولیا نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں کہا سیہ تم سمجھے تھے کہ سپیشل میک اپ کر کے تم اسی طرح سیہ بنے رہو گے یہ دیکھو تمہاری اصل شکلوں کی تصویریں چارلز نے اسی طرح تنزیہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈل کر باہر نکالا اور دوسرے لمحے بجھلی کسی تیزی سے اس نے ہاتھ کو آگے کی طرف گھٹکا تو سفید رنگ کی ایک گین جولیا اور اس کے ساتھیوں کے درمیان فراش پر گر کر پھٹی اور دوسرے لمحے کمرہ سفید رنگ کی تیز دھویں سے بھر گیا جولیا اور اس کے ساتھیوں کو سنبھلنے کا بھی موقع نہ مل سکا اور ان کے ذہن تاریخ ہو گئے پھر جب جولیا کو ہوش آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ ایک وسیح ہال نوما کمرے میں لوہے کی کرسی پر روڈز میں جھکڑی بیٹھی ہوئی تھی اس کے سارے ساتھی بھی اس کے ساتھ ترسیوں پر جھکڑے ہوئے تھے اور ایک آدمی باری باری سب کے بازوں میں انجیکشن لگاتا جا رہا تھا آخری آدمی کو انجیکشن لگا کر وہ تیزی سے مڑا اور ایک طرف دیوار میں موجود لوہے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا باہر جا کر اس نے دروازہ بند کر دیا یہ ہم کہاں ہیں اسی لئے ہمیں جولیا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے تنویر کی آواز سنائی دی اور جولیا نے سر بھوما کر اس کی طرف دیکھا یقیناً ٹاج ایجنسی کے کسی اڈے میں ہیں اوہ اوہ یہ تو ڈگلس ہے یہ بھی یہاں موجود ہے جولیا نے آخر میں کرسی پر موجود بے ہوش ڈگلس کو دیکھتے ہوئے چونک کر کہا اور پھر ایک ایک کر کے سب وقفے سے ہوش میں آتے گئے سب سے آخر میں ڈگلس ہوش میں آیا وہ بھی ہوش میں آنے کے بعد حیرت بھرے انداز میں سر گھما کر انہیں دیکھ رہا تھا ڈگلس تم کیسے ان کے ہاتھ چڑھ گئے جولیا نے ڈگلس سے مخاطب ہو کر پوچھا میں اسٹیشن ویگن پر واپس جب شہر پہنچا تو ایک جگہ پولس گاڑیوں کی کاغذات چیک کر رہی تھی میرے کاغذات درست تھے اس لئے میں بے فکر تھا لیکن جیسے ہی میں نے کاغذات چیک کر آنے کے لئے نیچے اترا ایک پولسمین نے میری ناک پر کوئی چیز ماری اور اس کے بعد مجھے یہاں ہوش آیا ہے ہاں اس کا مطلب ہے کہ برقاعدہ پلیننگ کے تحت ہمیں پکڑا گیا ہے لیکن یہ لوگ اس جگہ تک کیسے پہنچ گئے یہ ٹوج ایجنسی کے لوگ ہیں عام لوگ نہیں ہیں اور پھر اپنے ملک میں ظاہر ہے ان کے ذرائع بھی زیادہ ہوں گے اس لئے یہ اب فضول بحث ہے بلکہ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب ہمارا اقدام کیا ہونا چاہیے سفدر نے کہا ٹھیک ہے اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ واقعی اس طرح ہم لوگ ان سے پیچھا نہ چھڑا سکیں گے اس لئے میں نے دوسرا فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمارا انداز دفاعی نہیں ہوگا بلکہ جارہانہ ہوگا جولیا نے تیز لہجے میں کہا ویری گوڈ میس جولیا اب لطفائے گا آپ کام کرنے کا سیاہ بن کر تو ہم بھیڑے بن گئے تھے تنویر نے مسکراتے ہوگے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا لوہے کا دروازہ کھلا اور وہ سب کرنل الیکزینڈر کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر چونک پڑے کرنل الیکزینڈر کے چہرے پر فاتحانہ مسکرات نمائیا تھی اس کے پیچھے چارلز تھا اور ان دونوں کے عقب میں ایک مشین گن بردار تھا ویلڈن چارلز تم نے واقعی ہے تنگیز کا نام اثر انجام دیا ہے ساری ہی سیکرٹ سرویس کو کٹھا پکڑ لیا ہے کاش وہ عمران بھی ان میں شامل ہوتا تو ان کی موت کا لطف دوبالہ ہو جاتا کرنل الیکزینڈر نے بڑے مسرد بھرے انداز میں ان سب کو دیکھتے ہوئے چارلز سے مخاطب ہو کر کہا چیف یہ اپنی طرف سے تو فرار ہو کر غائب ہو گئے تھے پہاڑیوں میں رکھ کر انہیں تلاش کرنے سے ویتر تھا کہ میں باہر نکل کر انہیں تلاش کروں میں عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی فائل دیکھ رہا تھا جس کے ساتھ مارٹرس کی بھی ایک ریپورٹ تھی میں نے اس ریپورٹ کو دیکھا تو مجھے اس میں جی ٹی اے اور ڈگلس کے بارے میں علم ہوا مارٹرس نے انہیں شک کی بنا پر گفتار کیا تھا لیکن پھر ان سے پوجھ گچ اور ان کے میک اپ چیک کرنے کے بعد انہیں کلیئر کر دیا تھا لیکن آپ کو سویز نزاد لڑکی کی وجہ سے شک ہوا تھا کہ وہی لوگ ہیں اور آپ نے اس ریجگاہ پر ریٹ بھی کیا تھا لیکن یہ لوگ وہاں پہنچے ہی نہیں تھے ڈگلس کا نام سامنے آیا تو میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر میں نے اس کی خفیہ نگرانی کرائی اس کا فون ٹیپ کرائیا چند گھنٹے کا بار ڈگلس کو شہوالہ سے فون کیا گیا جب میں نے فون کی ٹیپ سنی تو ڈگلس اور اس کے ساتھ بات کرنے والے آدمی کی باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں اور ایک بار پھر دیٹے کی مدد لے رہے ہیں ڈگلس کے سیل فون کی لوکیشن ٹیس کرنے میں دیر نہ لگی اس لئے میں نے اپنے آدمیوں کو اس کی ریجگاہ تک پہنچنے اور اسے گھرنے کا حکم دے دیا اور دوسری طرف ڈگلس کو بھی کابو کرنے کے حکمات دے دیے ان کی ریجگاہ پر میں نے اپنی نگرانی میں ریٹ کیا اندر ایک ہی آدمی تھا جسے سیلنسر لگے ریولور سے گولی مار دی گئی ہم نے انہیں گھیر لیا چونکہ یہ خطرناک لوگ تھے اس لئے میں نے سانس روکر ان پر بے ہوش کر دینے والی گیس کا اٹیک کر دیا یہ سب بے ہوش ہو گئے چونکہ میرے ساتھی بھی ساتھی بے ہوش ہو گئے تھے اس لئے میں نے ہیلیکوپٹر کال کر کے ہیلیکوپٹر کے ذریعے کال کر کے ہیڈکورٹر سے افراد بنگوا لیے اور انہیں بے ہوشی کے عالم میں یہاں بلیک کرسیوں میں ذکر دیا گیا ہم نے ان کے میک اپ واش کرنے کی کوشش کی لیکن کوشش کے باوجود ان کے میک اپ نہیں اتر سکے ہیں لیکن سکن چیکر مشین کے مطابق یہ بات تہہ ہے کہ یہ میک اپ میں ہیں اور دوسری افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے چار افراد کم ہیں جس میں عمران اس کا ایک ساتھی اور دو سیاہ فام افراد چامل ہیں بہرحال ان کو تلاش کیا جا رہا ہے ان سب کے ملتے ہی میں نے آپ کو ریپورٹ دی اور پھر آپ کے پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی میں نے انہیں ہوش میں لانے کا انجیکشن لگوا دیئے اور اب یہ اس بے بسی کے عالم میں آپ کے سامنے موجود ہیں چارلز نے مکمل ریپورٹ دیتے ہوئے کہا اور جولیا سمیت سب کے ہونٹ بھیچ گئے یہاں کی ٹارج ایجنسی میں سب احمقوں کو بھرتی کیا جاتا ہے پہلے ہمارے میک اپ چیک کی گئے اور اب ہمیں یہاں لاکر قید کر دیا گیا ہر بار یہی کہا جاتا رہے کہ ہم مشکوک ہیں آخر آپ لوگوں کی تسلی کیسے ہوگی چارلز ابھی نیا آیا ہے ٹارج ایجنسی میں جبکہ مجھے تم لوگ کے بارے میں ساری معلومات حاصل ہیں اس لئے میں جانتا ہوں کہ اس عمران نے ایسا میک اپ جات کر رکھا ہے جو کسی بھی کیمیکل سے صاف نہیں ہوتا صرف نمک ملے پانی سے صاف ہوتا ہے جنانچہ فکر مت کرو ابھی یہ چند لمحہ میں تم مارے اصل چہرے اصل شکل میں ہوں گے نمک ملا پانی ہاں جاؤ پانی میں نمک ملا کر اسے نیم گرم کرو اور تولیا لے آو پھر دیکھو ان کی اصل شکلیں کرنل الیکزینڈر نے اسی طرح فاقرانہ لیجنے میں کہا اور چارلز سر ہلاتا ہوا تیزی سے واپس مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا کرنل الیکزینڈر کی بات سن کر ان سب کی جسم بے اختیار قسم سانے لگ گئے تھے کیونکہ ظاہر ہے نمک ملے نیم گرم پانی سے ان کا میک اپ صاف ہو ہی جانا تھا اور اس کے بعد کرنل الیکزینڈر نے ان میں سے ایک ایک کے جسم میں مشین گن کے پورے برس اتار دینے تھے لیکن کرسیوں کی گریفت کچھ اس قدر سخت تھی کہ سوائے کس مسانے کے یا وہ کچھ اور کر بھی نہ سکتے تھے جناب میرا کیا قصور ہے مجھے کیوں پکڑا گیا ہے اچانک ڈگلس نے بڑے منت بھرے لہجے میں کہا تم بھی ان کے ساتھی ہو اور مددگار ہو نونسنس کرنل الیکزینڈر نے چوک کر ڈگلس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نہیں جناب میں ان کا ساتھی نہیں ہوں میں تو جی ٹی اے کا ایجنٹ ہوں میرا ان سے کیا تعلق میری ائرپورٹ پر ڈیوٹی تھی یہ سیئے وہاں اترے تو میں نے انہیں کنٹیکٹ کیا یہ جی ٹی اے کی خدمات حاصل کرنے پر تیار ہو گئے چنانچہ میں ان کی فرمائش پر انہیں کوٹھی میں چھوڑ گیا میں نے ان کے کاغذات چیک کرائے جزازت نام میں حاصل کیے اس کے بعد یہ غائب ہو گئے اور آج مجھے ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ میں ایک کلٹ شیشوں والی ویگن لے کر شوالہ میں آ جاؤں چنانچہ میں وہاں آیا اور پھر ویگن پر انہیں دوسری رہائشگاہ پر لے گیا وہ رہائشگاہ بھی جی ٹی اے کی ملکیت ہے وہاں جی ٹی اے کے ہیلیکاپٹر بھی موجود ہیں انہیں وہیں چھوڑ کر میں انتظامات کرنے جا رہا تھا کہ پولیس نے مجھے بے ہوش کر دیا اور پھر میری آنکھ یہاں کھولی بگلس نے بڑے منت بھرے لہجے میں کہا اس سے پہلے کہ کرنل الیکزینڈر کوئی جواب دیتا اسی لمحے چارلز ایک اور آدمی کے ساتھ اندر داخل ہوا دوسرے آدمی نے ایک بارٹی اٹھائی ہوئی تھی اور کاندھے پر تولیا ڈالا ہوا تھا چارلز اس جی ٹی اے ایجنٹ کے بارے میں کیا رپورٹ ہے کرنل الیکزینڈر نے چارلز سے مخاطب ہو کر کہا چیف یہ جی ٹی اے کا ایجنٹ ہے میں نے خود جی ٹی اے ہیڈکوٹر جا کے تحقیقات کی تو انہوں نے اسے اپنا بقاعدہ ایجنٹ تسلیم کیا ہے میں تو اسے رہا کر دینا چاہتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ آپ جو فیصلہ کریں چارلز نے جواب دیا اس رہائشی جگہ کی تلاشی لی تھی جہاں یہ انہیں لے گیا تھا ہاں مگر وہاں سوائے کھانے پینے کے سامان اور جی ٹی اے کے ان ہیلیکوپٹروں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا وہ واقعی جی ٹی اے کا ہی پوائنٹ ہے انہوں نے اسے تسلیم کیا ہے چارلز نے سر ہی لاتے ہوئے جواب دیا اوکے ان سب کا میک اپ صاف کراؤ کرنل الیکزینڈر نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا اور چارلز سے کہنے پر بارٹی اٹھائی ہوئے آدمی تیزی سے جولیا کی طرف بڑھا جولیا نے ہونٹ بھیج لیے اس آدمی نے بارٹی نیچے رکھی اور پھر تولیا اس کے اندر موجود نمک ملے پانی میں بھگویا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جولیا کے چہرے کو بھیجے ہوئے تولیا سے رگڑنا شروع کر دیا جولیا نے آنکھیں بند کر لی تھی بوس یہ میک اپ میں نہیں ہے چند نمہ کے بعد اس آدمی نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور جولیا نے نہ صرف چونک کر آنکھیں کھول دی بلکہ دوسرے ساتھیوں کے چہروں پر بھی قدر حیرت کے تاثرات اوپر آئے کیونکہ واقعی اس سپیشل میک اپ کو نمک ملے پانی سے فوراں صاف ہو جانا چاہیے تھا لیکن پانی سے بھیجے ہوئے تولیا کے رگڑنے کے باوجود جولیا کا چہرہ ویسے کا ویسا ہی تھا معمولی سا فرق بھی نہ پڑا تھا اوہ کیا مطلب یہ میک اپ کیوں صاف نہیں ہوا کرنل الیکزینڈر کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی میک اپ ہوتا تو صاف ہوتا نا تم لوگ نجانے کس مٹی کے بنے ہوئے ہو ایک بات تم نے اپنے ذہن میں بٹھا لی ہے کہ ہم مشکوک ہیں اور ہمارے چہرے پر میک اپ ہے اور اب اپنی زد پر ہڑے ہوئے ہو جولیا نے بینائے ہوئے لہجے میں کہا مجھے دکھاؤ تولیا میں خود اس کا میک اپ صاف کرتا ہوں کرنل الیکزینڈر نے اسی لہجے میں کہا اور پھر اس نے تولیا کو اچھی طرح پانی میں بھگویا اور جولیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تنویر کی طرف بڑھ گیا اس نے واقعی تنویر کے چہرے پر تولیا کو پوری قوت سے رگڑنا شروع کر دیا لیکن نتیجہ وہی نکلا جو پہلے جولیا کے چہرے پر تولیا رگڑنے سے نکلا تھا تنویر کا چہرہ بھی ویسے کا ویسا ہی تھا اور کرنل الیکزینڈر نے انتہائی اسی لے انداز میں ہاتھ میں پکڑا ہوا تولیا فرش پر دے مارا اس کے چہرے پر بے پناہ جنجلات تھی بلکل اس شکاری جیسے جنجلات سے بری طرح سے مشکل میں شکار نظر آیا ہو مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے شکار کر سکے شکار غائب ہو جائے تم اللو احمد نانسنس ڈیم فول تم ان غیر ملکی سیاؤں پر خوامخہ شک کر بیٹھے جب تم نے چیک کر ہی لیا تھا تو پھر دوبارہ کیوں انہیں پکڑا کرنل الیکزینڈر یک لفت اسے سے چکتے ہوئے چارلز پر چڑھ دوڑا جب بوس وہ چارلز نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تم نے کولی ایسے کی تھی جیسے تم نے کوئی بڑا تین مار گیا ہے ایک تو میں پہلے ہی عمران اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے پریشان ہوں اور ادھر اب ہمارا محکمہ سیاد الہدہ ہم پر چڑھ دوڑے گا یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا نانسنس انہیں ازاد کر کے واپس بجوا دو اس ٹریولنگ ایجنٹ کو بھی میں واپس جا رہا ہوں کرنل الیکزینڈر نے غسیلے لہجے میں چال سے مخاطب ہو کر کہا اور اس کے ساتھی وہ جولیا اور اس کے ساتھیوں کی طرف مڑا آئی ایم سوری آپ لوگوں کو واقعی تکلیف اٹھانا پڑی لیکن جن لوگوں کا شک آپ پر کیا گیا تھا وہ انتہائی خطاناک لوگ ہیں اس لئے ہمیں بار بار چیک کرنا پڑا بہرحال اب آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس سے بھول جائیں گے کرنل الیکزینڈر نے ہوت چباتے ہوئے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا اس کا لحظہ بتا رہا تھا کہ وہ سب کچھ مجبورا کر رہا ہے اگر جولیا اور اس کے ساتھی غیر ملکی سیاہ نہ ہوتے تو یقینا وہ معذرت کرنے کی بجائے انہیں بے گناہ سمجھنے کی باوجود گولیاں مار کر دفن کر دینے کا فیصلہ کرتا اب آپ نے معذرت کر لی ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی کوئی شکایت نہ کریں گے جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرنل الیکزینڈر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا اس کے چہرے پر واقعی غصہ اور پریشانی کے تاثرات تھے جیپ ہلکی رفتار سے پہاڑی راستوں پر دوڑتی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی ڈرائونگ سیٹ پر چارلز کا اسسسٹنٹ کارل بٹھا ہوا تھا جبکہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر مائیکل اور اگبی سیٹوں پر اس کے ساتھ ہی کاموش بیٹھے ہوئے تھے یہ اتنی بڑی مسلح فوج آخر ان ویران پہاڑوں پر کیوں آئی بیٹھی ہے ان پہاڑیوں میں تو مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی کہ یہاں اتنی فوج تائینات کی جائے نہ ہی یہاں کوئی بیس کیمپ نظر آ رہا ہے مائیکل نے مسکراتے ہوئے کارل سے پوچھا تم نہیں سمجھو گے کچھ پاکیشیائی ایجنٹوں کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ وہ لوگ ادھر آنے والے ہیں ان کی چیکنگ ہو رہی ہے تم خوش قسمت ہو کہ بوس کو تم پر رحم آ گیا وینا تمہاری لاش یہیں پہاڑیوں میں پڑھی رہ جاتی بوس بے حد سخت ہیں آدمی کو تو اس طرح مار دیتا ہے جیسے مچھر کو مسکر دیا جاتا ہے اوہ ویسے تو وہ بہت رحم دل نظر آ رہا ہے اب دیکھو اس نے ہم پر رحم کرتے ہوئے ہمیں اس جیپ میں بجوایا ہے لیکن یہ پاکیشیائی ایجنٹوں کا یہاں کیا کام مائیکل نے حیرت بھرے لیجے میں کہا وہ کرانس کی ایک خفیہ فیکٹری کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کو ہلاک کرنے کے لیے موجود ہیں کارل نے کہا ایک عام سی فیکٹری کو بھلا پاکیشیائی ایجنٹ کیوں تباہ کریں گے ان سے ان کا کیا مفاد ہو سکتا ہے اور میں تو ان علاقوں کا کیڑا ہوں یہاں کہاں سے آگئی کوئی فیکٹری میں نے تو آج تک نہیں دیکھی یہاں کوئی فیکٹری مائیکل نے کہا تم احمق انسان تم ان باتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے یہ کوبرا میزائل فیکٹری ہے یہاں میزائل بنتے ہیں اور تمہیں کہاں سے نظر آ جائے گا زمین کے اندر ہوتی ہے اور اس کو انتہائی خفیہ رکھا جاتا ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ فیکٹری کہاں ہے مائیکل نے کہا نہیں مجھے خود معلوم نہیں کہ کہاں ہے کارل نے مو بناتے ہوئے کہا فیکٹری کے زمین کے اندر اپنے آپ تو نہ بن جاتی ہوگی آخر اس کے لئے مشینیں آتی ہوں گی کام ہوتا ہوگا ہم تو یہاں ہی رہتے ہیں ہمیں تو آج تک کوئی مشین کام کرتے نظر نہیں آئی پھر ان ایجنٹوں کو کیسے نظر آ جائے گی یہ کوبرا میزائل فیکٹری کیا انہوں نے آنکھوں میں جادوی انکے لگا رکھی ہوتی ہیں کہ زمین کے اندر کے چیزیں انہیں نظر آنے لگ جاتی ہیں مائیکل کے لہجے میں شدید حیرت تھی اور کارل ایک بار پھر ہنس پڑا تم سیدھے سادھے لوگ ہو تمہیں کیا پتا بہرحال کوبرا میزائل فیکٹری یہی ہے پراغ ویلی کے قریب اور تم جس آدمی کے سامنے تھے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا گرانس کی ٹاپ ایجنسی کا چیف تھا کبھی نام سنا ہے ٹاج ایجنسی کا یہ اسی ایجنسی کا سیکنڈ چیف ہے اور چیف تو تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دینے کا کہہ رہے تھے مگر بوس نے تمہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا اس پر چیف ناراض ہو کر پراغ ویلی واپس چلا گیا وہ بوس سے بھی زیادہ سخت ہے اور اس نے نجانے تم لوگوں کی جان کیوں بخش دی ہے ورنہ وہ ایسا انسان نہیں ہے کہ کسی پر رحم کرے وہ صرف شک کی بنیاد پر ہی گولی مار دینے کا دی ہے کارل نے سر ہلاتے ہوئے کہا مجھے تو اب بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا ہے کہ ان پہاڑیوں میں کوئی کوبرا میزائل فیکٹری ہے جہاں میزائل بن رہے ہوں مائیکل نے کہا تو کارل ہنس پڑا